موسیقی اعوذ باللہی ون الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و احل نقدت من لسانی ویفقہ و قولی سورہ بکرہ کا رکو نمبر آٹھ آیت نمبر سکسٹی تھری تا آیت نمبر سیونٹی تھری یہ ہے رکو جو ہے تقریباً اس کی آیت نمبر آپ کو بتا دی گئی ہے کہ کتنی آیات پر یہ مشتمل ہے یہاں پر یہود کا یا اہل یہود کا واقعات چل رہے ہیں کہ کس کس طرح سے ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اپنی رحمت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لیے کیا کیا موجزات دیئے ان کو لیکن اس کے باوجود ان کا کیا کردار تھا کہ وہ کس کس طرح سے اللہ کے نافرمان ہوئے اور کس طرح سے اللہ کے عطاب کا شکار ہوئے اور کس طرح سے پھر وہ راندائے درگاہ ہونے کے بعد ان کے اوپر جب دین محمدی کو مسلط کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کو یا دین برحق کو ظاہر کیا اس کا مبوس فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ جو تمہارے لیے ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لے آو ورنہ پھر تمہارے ساتھ جو ہے تم کافروں میں یا پھر تم مشکین میں یا اس طرح کے ان کے معاملات چلتے رہے یعنی کہ جو اہل یہود تھے وہ پھر بہترین قوم جنہیں اللہ نے اتنا کچھ نوازہ تھا وہ پھر اس وقت دین برحق کے آنے کے بعد اسلام کے مبوس ہونے کے بعد ان کی وہ جو حرکات و سکنات تھیں کیونکہ وہ اس کے مخالفین تھے اسلام کے اور دین کے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا معاملات کیے آیت نمبر سکسٹی تری اور سکسٹی فور کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے یہ وہی اس کا ٹاپک جو ہے وہ کہ اہد شکن یہود جو تھے یعنی اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اہد کو توڑنے والے کہ جن پر اللہ نے اتنا رحم کیا کرم کیا تو جب ان کے اوپر ان کو کوہتور کے اوپر جو واقعہ پچھلے بھی گزر چکا ہے یہ اسی کے ریپیٹیشن ہو رہی ہے اور اسی چیز کو پھر دوبارہ دھرائے جا رہا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منشن کیا ہے وہ ہے اللہ کی رحمت اور اس کا فضل واقعہ وہی ہے جو کہ پہاڑ تور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ پورا واقعہ گزر چکا ہے یہ واقعہ بتایا بھی گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جماعت ان کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے لیکن اس کے باوجود جب انہوں کو دیکھا انہوں نے اور جب ان کو دکھایا گیا دیکھا تو بے ہوش ہو گئے اور سب مردہ ہو گئے اور اللہ کی رحمت اور کرم سے پھر دوبارہ ان کو زندگی ملی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہی کہا کہ آپ اس چیز کو تسلیم کر لیں اور آپ اس کو مانیں اور ان چیزوں کو جو کہ دی گئی ہیں یعنی تورات جو دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اس کو یاد کریں اور یعنی عمل کریں اس کے اوپر زندگی کا اپنا لائے عمل بنائیں لیکن یہاں جو حجت اور جو ان کی بدنیتی تھی اس کا ذکر تذکرہ چلتا رہے گا اور ابھی آگے بھی مزید چلے گا اس کا اور یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو چیزیں بار بار رپیٹ ہوتی ہیں قرآن میں جو واقعات رپیٹ ہوتے ہیں تو ان میں منشن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت ہمیشہ سے کیا رہی ہے اور بحیثیت قوم جو یہود تھے یا اہل یہود نے کیا کیا کرتوت کیے تھے ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت جب وہ دشمنی پر جب وہ آئے تھے اسلام کی دشمنی پر تو یہ منع بھی کیا گیا کہ آپ یہود اور نصارہ کے ساتھ ایسی دوستیاں نہ کریں بقاعدہ جنگیں بھی ہوئی ہیں بقاعدہ طور پر کیونکہ وہ اسلام مخالف تھے اور انہوں نے اسلام کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تھی لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو ان کے اوپر جو حالات گزرے تھے وہ صرف اللہ کا رحمت اور اس کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا اپنے فضل سے کرم سے نوازا اور وہ اس قابل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس سے آگے جو زندگی ہے اس پر آپ جو ہے اس تورات کو لے کر سنیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو تھام کے رکھیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے اہد و پیمان یاد دلا رہا ہے کہ میری عبادت کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو اس کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں اور اس وعدے کو پورا کرنے کرانے اور منوانے کے لیے میں نے تور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کھڑا کیا تھا اور اس وقت یہ تمہارے سروں پر سائبان کی طرح پہاڑ کھڑا کیا تھا اور اگر ہم نہ تمہارے ہماری رحمت اور کرم نہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تم اس کے نیچے کچھل دیے جاتے اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو تم بچ جاؤ گے اس کے ان کے انکار کرنے کے باعث ان کے سر پر یہ پہاڑ آیا تھا کیونہ یہ وہی انکار تھا جس کو کہ انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم جب تک نہیں دیکھ لیں گے یعنی کہ اللہ کے رب کو موسیٰ کے رب کو تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے لیکن اس وقت جب پہاڑ سر پر آ گیا تو یہ سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈر کے کنکھیوں سے اوپر کی طرف دیکھتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ کو اٹھا لیا اس وجہ سے اسی سجدے کو وہ لوگ اس پر پھر عمل پیرا ہوئے کہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا لیکن ان لوگوں نے اتنے پختہ مساق یعنی وہ اہد کو اپنے آلہ اہد اور اس قدر زبردست وعدے کے بعد بھی کچھ اس کی پرواہ نہیں کی اور اہد شکنی کی اب اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم ان کے ساتھ نہ ہوتا اللہ تعالیٰ ان کا توبہ قبول نہ فرماتا تو پھر یہ سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں آیت نمبر سکسٹی فائیو اور سکسٹی سکس اس میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ اہلِ یہود کی وہ حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جس کا سورہ اعراف میں بھی ذکر ہے اور کچھ ایسا ذکر ہے کہ جو مچھلی والوں کا جو کہ مچھلی پکڑنے کا سلسلہ تھا تو جہاں پر یہ ہفتے کا دن جو تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے مقرر کر رکھا تھا انہوں نے اپنے لیے عبادت کے لیے تو اس کے لیے کیا کرتے تھے اور کس طرح سے ان کا معاملہ چلا تھا پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واز و نصیحت پہلے تو ایک جو چیز اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں ماضی کے جتنے بھی ان قوموں کے جو اللہ کی نافرمان ہوئی اور پھر اللہ نے ان پر کرم کیا تو اس کی بیسیکلی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں وہ گزشتہ نبیوں کے یا گزشتہ قوموں کے جن کے اوپر عذاب نازل ہوا تو وہ عبرت کی وجہ سے ہیں کہ آنے والی قومیں یا آنے والی نسلیں ان کو پڑھیں سمجھیں اور ان کے لیے وہ عبرت کا راستہ ہے کہ جب انسان زندگی میں اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے اس کو انکار کرتا ہے یا اس کی رب کی شان عبودیت اور رب کی شان و عظمت کے خلاف اسے انکار کرتا ہے تو رب کے کہر اور اس کے عذاب اس پر نازل ہوتا ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت اور باز ہے مطلب پرہیزگار جو ہیں جا نیک لوگ جو ہیں ان کے لیے ایسے واقعات صرف اور صرف نصیحت اور باز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نصیحت بنا دیتا ہے اس واقعے کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایلیا بستی کے بشندے تھے ان پر ہفتے کے دن کی تعظیم ضروری کی گئی تھی یعنی کہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کو آپ عبادت اور اپنی عبادت کا دن مقرار دیا گیا تھا اس دن انہیں شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا اور حکم باری طالع سے مچنیاں اسی دن بکسرت آیا کرتی تھی تو انہوں نے مقاری کی اور گھڑے کھود لیے رسیاں اور کانٹے ڈال دیے تو ہفتے والے دن وہ وہاں پر جمع ہو جاتی تھی اور یہاں پر کٹھی ہو جاتی تھی جو مچنیاں تھی تو وہ اتوار کے دن جا کر ان کو پکڑ لیا کرتے تھے تو اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دیں اور جیسا کہ کہا بھی گیا ہے کہ تم زلیل اور خار زلیل بندر بن جاؤ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صورتیں نہیں بدنی تھی بلکہ دل مسخ ہو گئے تھے یہ صرف بطور مثال کے لیے ہے کہ جیسے عمل نہ کرنے والے علماء کو گدھوں سے مثال دی گئی ہے تو حضرت ابن باس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جوان لوگ بندر بن گئے اور بڑے سور بنا دئیے گئے حضرت کتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تمام مرد اور عورت دم والے بندر بنا دئیے گئے آسمانی آواز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے اور اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرتے ہیں اور انسان اس میں اپنی ہلو حجت کر کے اپنے مقروح ہلے کے اختیار کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز جو ہے وہ پردے میں نہیں ہے وہ علیم و وسیر ہے اور وہ ہر چیز دیکھتا ہے اور اس سنتا ہے اور وہ دلوں میں گزرنے والے ہر خیال کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن حقیقتا ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں تو اس میں جو تفصیلاً جو واقعات یہی ہوا تھا کہ یہ جو قوم تھی ان لوگوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ انہیں ہفتے کے دن عبادت کا حکم تھا اور کہ اس دن وہ لوگ جیسے ہمارے لئے جمعہ کا دن ہے تو ہم جمعہ کے دن منع کیا گیا کہ آپ خرید افروخت کو چھوڑ دیں اور آپ جمعہ کی احتمام کریں تو اسی طرح سے ان لوگوں کے لئے ہفتے کا دن تھا کہ آپ لوگ ہفتے کے دن جو ہے وہ عبادت کریں اور اس کے لئے آپ یہ کام اس لئے تم لوگوں نے مشنیوں کی تجارت نہیں کرنی یا مشنیاں نہیں پکڑنی لیکن اتفاق کی بات یہی ہے کہ یہی انتہان تھا کہ جہاں پر مشنیاں آتی تھیں وہ پورے سات دن میں وہاں پر ویسے نہیں آتی تھیں جتنی کے ہفتے کے دن آتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کو یا ویسے اللہ نے چونکہ منع کیا ہوا تھا لیکن ان لوگوں نے اس دن کے لئے اس دن کی عظمت کو نہیں سمجھا اور چونکہ شکار سے انہیں منع کیا گیا تھا لیکن ان لوگوں کے لئے ازمائش کے طور پر ہفتے کے دن وہاں بہت زیادہ مشنیاں آتی تھیں اور نظر آتی تھیں اور ایک مدد تک لوگ یہ دیکھتے رہے لیکن اس کے بعد ایک شخص نے یہ ہیلا نکالا کہ ہفتے والے دن تو مشنی کو پکڑ لیا اور پھندے میں فانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی جگہ سے بان دیا اور اتوار والے دن جا کر نکال لیا اور پکا کر کھا لی لوگوں نے جب خوشبوس کی سنگی تو انہوں نے پوچھا کہ بھی تم نے کہاں سے شکار کیا ہفتے کے دن تو شکار نہیں ہوتا تو اس نے تم نے اتوار کو شکار کیا ہے آخر یہ راز کھلا تو اور لوگوں نے بھی اس ہیلے کو پسند کیا اور اس طرح وہ مشنیوں کو شکار کرنے لگے پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گھڑے کھود لیے ہفتے والے دن جب مشنیاں اس میں آ جاتی ہیں تو اسے بند کر دیتے اور اتوارالے دن پکڑ لاتے کچھ لوگ جو ان میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے رہے لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتے کو شکار تو نہیں کرتے ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں ان شکار کھیلنے والوں اور ان منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں اور بھی تھا جو مسلط وقت برتنے والا اور دونوں فرقوں کو رازی رکھنے والا وہ تو ان کا پورا ساتھ دیتا تھا ان کا ان کا ناشکار کھیلتے تھے ناشکاریوں کو روکتے تھے بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ تم اس قوم کو کیوں کوئی واضح نصیت کرتے ہو کیوں واضح نصیت کرتے ہو یعنی انہیں کیوں منع کرتے ہو جنہیں اللہ حلاق کرے یا سخت عذاب کرے گا اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے انہیں منع کر چکے جب نہیں مانتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہ جواب دیتے کہ ایک تو اللہ کے ہاں ہم معذور ہو جائیں اور اس لیے ہاں دوسرے لیے اس لیے کہ شاید آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں اور عذاب الہی سے بچ جائیں بلاخر اس مسلم جماعت نے اس ہیلہ یا فرقے سے بلکل بائیکارٹ کر دیا اور ان سے بلکل الگ ہو گئے بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور دروازہ ان کے آنے کے جاننے کے لیے رکھا اور ایک دروازہ ان ہیلہ کرنے والوں کو جو نافرمانوں کے لیے تھا اسی طرح ایک مدد گزر گئی ایک دن صبح مسلمان جا گئے دن چڑھ گیا لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا اور نہ ان کی آوازیں آ رہی تھی یہ لوگ بہت حیرت زدہ ہوئے کہ آج کیا بات ہے آج بہت زیادہ دیر ہو گئی تو یہ لوگوں نے دیوار چڑھ کر اوپر دیکھنا چاہا تو وہاں عجیب منظر دیکھا تو وہ تمام لوگ ماں عورتوں کے اور بچوں کے بندر بن چکے تھے اور ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں اور اندر وہ کل انسان بندر کی صورتوں میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں مرد بڑے بندروں کی صورت میں عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلان مرد ہے یہ فلان عورت ہے یہ فلان بچہ ہے اور یہ یاد رہے کہ جب یہ عذاب آیا تو نہ صرف وہی لوگ ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو انہیں منع نہیں کرتے تھے اور خاموش بیٹے ہوئے تھے اور میل جل ترک نہ کیا تھا صرف وہ بچے جو انہیں منع کرتے صرف وہی ان میں سے باقی بچ گئے جو منع کرتے رہے اور ان سے الگ تھلگ ہو گئے یہ تمام اقوال اور قرآن کریم کی کئی ایک آیتیں وغیرہ شاہد ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ ان کی صورتیں بدل گئیں تھیں سچ مچ بندر بنا دیئے گئے تھے نہ کہ یہ مان بھی ان کا چہروں کا مسخ ہونا تھا یعنی ان کے دل بندروں جیسے ہو گئے تھے یہ کال ٹھیک نہیں ہے بلکہ ان کی صورتیں بھی بندروں جیسی ہی ہو گئیں تھیں اس بستی کو ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرتناک امر یا واقعہ بنا دیا گیا ہے یہاں پر جو آنے والے لوگوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے یہ نصیت ہے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو بھی واقعات ایسے بیان کیے جا رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جب جس قوم پر عذاب نازل ہوا ہے یا جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا ہے تو یہ رہتی دنیا تک اس قوم کے جو عذاب بیان کیے جا رہے ہیں وہ عبرت ہیں عبرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اس کو سن کر اس کو پڑھ کر عبرت حاصل کرو اور آپ اس کام سے باز رہو کہ جس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے اس میں کوئی ہیلو حجت مت نکالو اپنے لیے کوئی درمیان کے راستے مت تلاش کرو ورنہ تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور دوسری طرف جو پرہیزگار ہیں جو بھی اللہ کی فرما بردار ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ ان کے لیے یہ نصیحت ہے وہ اس نصیحت کو نصیحت سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے تو موجب نصیحت جو بھی بات ہوگی کہ اس نصیحت کو اہل پرہیزگار یا اللہ کے متقی بندے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے اور اسے بچتے ہیں اسے پرہیز کرتے ہیں جسے اللہ نے منع کیا ہے اور ڈرتے ہیں اللہ تعالی سے اس عذاب سے اور سزا سے کہ جو ان کے ہیلوں کی وجہ سے یا ہیلو حجت یا جو ہم اللہ تعالی کے ساتھ مکر کر رہے ہیں فریب کر رہے ہیں اور حرام کو حلال کر لینے کے باعث جو وقت یا جو عذاب نازل ہونے والا ہے تو اس سے بچنے کے لیے وہ متقین اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی چیز اس میں بیان کی گئی ہے کہ جو یہودیوں نے جیسا کیا تھا کہ جو ہیلے حوالے کر کے انہوں نے حرام چیز کو جو اللہ نے ان کے لیے ہفتے کے دن کی جو شکار کرنا منع فرمایا تھا انہوں نے اس کا یہ طریقہ نکالا کہ وہ ایک دن وہاں پر گھڑے کھو دیتے تھے تاکہ مشلیاں وہاں کٹھی ہو جائیں اور اگلے دن اس کو نکال لیتے تھے لیکن مقصد یہ نہیں تھا مقصد اصل عبادت کا یہ تھا کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس حکم کو بجائے اس کے عمل کرتے اس حکم کے اندر اپنی ہیلو حجت کرنے کے ساتھ انہوں نے یہ طریقہ کیا کہ چونکہ اس دن ان کے ازمائش کے لیے مشلیاں زیادہ آتی تھیں تو وہاں انہوں نے گھڑے کھو دیے اور زیادہ مشلیوں کو جمع کر لیتے تھے اور جب مشلیاں جمع ہو جاتی تھیں تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کو نعوذباللہ دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالی کو پتہ نہیں چلے گا اور ہم اپنے حجت یہ دیتے تھے کہ ہم تو اتوار کے دن شکار کرتے ہیں ہم ہفتے کے دن نہیں کرتے تو یہ کیا اللہ تعالی کو غافل سمجھتے نعوذباللہ تو اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب کچھ پہچانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا کیا گزر رہی ہے اور تمہارے دلوں میں کیا نفق ہے کیا جھوٹ تم نے اپنے اندر شپا رکھا ہے اور تم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو جبکہ اللہ تعالی سب کچھ جانتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کی حقیقت یہ دکھائی گئی کہ اس قوم کے اوپر کیسا عذاب نازل ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کو مسک شدہ ان کی صورتیں کر دیں اور ان کے چہنوں کو بندروں کی طرح ان کو ظلیل اور رسوہ بندر کی طرح ان کی شکلیں جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ عبرت ہے ان کے لیے کہ جو قومیں اگلی پشلی یعنی جنہوں نے بھی اس چیز کو دیکھا یا سنا کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے اور تم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن پرہیزگاروں کے لیے یہ واضح و نصیت ہے اور انہیں سمجھنا چاہیے مین چیز جو اس ساری چیز سے نکلتی ہے کہ آج کے دور میں بھی 21.000 صدی کے دور میں بھی ہم nu سمجھتے ہیں کہ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی حجت نکال لیتے ہیں اپنے لیے اپنے جو کام ہم قرآن یا حدیث کے اگینسٹ کر رہے ہوتے ہیں عمل کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر لیتے ہیں کوئی نہ کوئی حجت بنا لیتے ہیں کہ جی یہ تو ایسے نہیں تھا تو ہم ایسے کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں تو اس کی وجہ یہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے قرآن کے احکامات من و ان اسی طرح سے کرنے ہیں جیسے کہ حکم ہے جیسے کہ ابھی قربانی کا وقت گزرا ہے تو پچھلے لیکچر میں بتایا بھی یہا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ حجرت نکال لی کہ جی اگر قربانی نہ دیں ہم تو اسی قربانی کے پیسوں سے ہم بہت سارے لوگوں کو دو تین گھروں کو ہم راشن ڈلوا دیتے ہیں تو ان کے تین چار مہینے آرام سے سکون سے گزر جاتے ہیں تو یہ حجتیں جو نئی نئی ہم دین میں نکالتے ہیں ہم دین اسلام کے برخلاف چلتے ہیں تو قربانی کا حکم تو ایک الگ چیز ہے جس کو کہ فالو کرنا یعنی کہ ہر مسلمان کو حکم ہے کہ وہ اپنی صاحبِ سطاعت ہے تو وہ قربانی کرے ٹھیک ہے اور اس کا واضح حکم یہی ہے کہ تمہارے قربانیوں کا اللہ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے اسی طرح سے جب اللہ تعالی کوئی حکم دیتے ہیں تو اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہوئے بغیر ہیل و حجت کے بغیر سوال کیے ہم اسے فالو کریں اور اس میں کوئی حجت اور قدخن نہ نکالیں اگر ہم اسے فالو نہیں کریں گے تو ہمارے لئے اور ہم جب حجتیں نکالتے ہیں تو ہم بڑی اپنی طرف سے جدت پسندی کا شکار ہونے کی کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی مادرن نیزم کا کوئی نیا نکتہ لے کر آتے ہیں لیکن بیسیکلی ہم اپنے آپ کو تباہی کے طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ایسا ہی ہوا ہے کہ آج جب 21 صدی میں ہم نے دین کی بہت ساری چیزوں کے اندر اپنی قدخنیں نکالنی ہیں اور ہم نے ہیلو حجت نکال کر اس کو حجت بازی کر کے اپنے دین کو خود ہی خراب نہیں کیا بلکہ ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے ہمارے اوپر جتنے بھی آج آپ دیکھیں کہ انسان آج پور سکون نہیں ہے ہمارے اردگرد کے لوگ جو ہیں وہ تنہ تنہ کی بیماریوں کا شکار ہیں ذہنی مسائل کا شکار ہیں ہمارے نفسیاتی مسائل ہیں ہمارے گھرے لو مسائل ہیں ہمارے گھرمے میں سکون نہیں ہیں ہمارے دلوں کو سکون نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں مارے عمال ہیں وہی اس کی ریزن ہے اصل تو اللہ تعالی ہمیں ان حجت بازیوں سے اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھنے دین کو صحیح طرح سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی